سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ولایت نیوز پر آئے شروع کرتے ہیں دنیا کی خبریں آپ تک پہنچانے کا ہمارا پروگرام ورلڈ بلیٹن روزانہ کی طرح آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر روس یوکرین جنگ میں یوکرینی چرمپنتیوں کی غیر انسانی حرکت پچیس ملکوں کے چھ ہزار سے زیادہ عام ناغرکوں کا انسانی ڈھال کے طور پر ہو رہا ہے استعمال مطرہ میں گوہ تسکری کے عاروپ میں اگروادیوں نے مسلمان شخص کو جم کر پیٹا اس بی سیٹی ایم پی سی نے کہا گاڑی میں نہیں تھا گوہ ماس اپرادیوں کے خلاف ایف آئی آر اسرائیل سے دوستی اور بگڑتی عرض ویبستہ کے بیچ اردوغان نے چلی نئی چال کیا ترکی واسیوں کو بنا پائیں گے بے وخوف کشمیر پر بنی بیوادت فلم کشمیر فائل سے سمپردائک دنگو کا ڈر آخر شیو میں کیوں ہے اس فلم کو لے کر غصہ آج کے ہم اپنے خبروں کے سلف لے کے شروعات کریں گے روس اور یوکرین کے بیچ جاری جن سے اب روس نے یوکرین پر یہ عاروپ لگایا ہے کہ وہ عام لوگوں کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہا ہے علمیادین ٹی وی کی رپورٹ کے انسار رشیان نیشنل سینڈر فور ڈیفنس مونیٹرنگ کے ہیڈ مکھائل میزنڈ سیو نے آج منگلوار کو یہ اعلان کیا کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے ساڑھے چار ملین سے زیادہ یوکرینی ناغریکوں اور پچیس دوسرے ملکوں کے اڑھ سٹھ سو سے زیادہ عام ناغریکوں کو انسانی ڈھال کے طور پر بندھگ بنا رکھا ہے مزنڈ سیو نے ایک بریس کانفرنس میں یہ کہا کہ مانویہ ساہتہ اور عام لوگوں کو سرکشت نکالے جانے کے لیے کی جاری کوششوں کے باوجود یوکرینی نیو نازیوں نے ابھی بھی کیو، خارکوب، چیرہنہائیو اور سومی کے علاوہ بیس سے زیادہ بڑے شہروں میں ساڑھے چار ملین سے ادھ کام لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بندی بنا رکھا ہے اور ساتھ ساتھ پچیس دوسرے ملکوں کے چھے ہزار آٹھ سو باسٹھ عام ناغرک جو کی یوکرین کے کئی لاکھوں میں فسے ہوئے ہیں انہیں بھی بندی بنا کر رکھا گیا ہے تاکہ ان کا استعمال بھی انسانی ڈھال کے طور پر کیا جا سکے گھر طلب ہے کہ روسی رکشا منترالے کے پروکتہ نے کہا کہ یوکرین میں اسپیشل میلیٹری آپریشن کی شروعات کے بعد سے اب تک ایک سو پچاسی انٹی ائر گرافٹ میزائل سسٹم پندرہ سو سیتالیس ٹینک اور بختر بند لڑاکو گاڑیاں نشٹ کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک سو چو ون میزائل لانچر چھے سو بارہ فیلڈ آرٹیلری اور ملٹار تیرہ سو تیتالیس فوجی گاڑیوں کو بھی اب تک نشٹ کر دیا گیا ہے اگلی حبر میں بہم بات کریں گے بھارت میں پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہوئی قطب گودس کونو دوارہ عام آدمیوں کے لنچنگ کی اسی کڑی میں اتر پردیش کے مترہ سے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں ایک مسلمان شخص کو بے خابو بھیڑ بے رہمی سے پیٹ رہی ہے مترہ پولیس کے مطابق جب آمیر نام کا ایک شخص جانواروں کے کنکالوں سے لبی گاڑی گووردھن سے ہاتھ رس کے سکندرہ راؤ لے کر جا رہا تھا تو اسے مترہ کی رال خزبے میں کتھت دو گورکشکوں نے روک لیا وائرل ویڈیو میں کچھ لوگ آمیر کو بیلٹ سے پیٹ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں پیٹنے والے لوگ آمیر کے کپڑے پھار دیتے ہیں اور ان پر گو تسکری اور گوہتیا کا عروف لگاتے نظر آ رہے ہیں گھٹنا کی جانکاری ملنے پر مترہ پولیس رال خزبے میں پہنچی اور انہوں نے آمیر کو بھیڑ سے چھڑایا بعد میں آمیر کو اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا اس گھٹنا کے بارے میں مترہ کی ایسپی سیٹی ایمپی سی کا کہنا ہے کہ جانچ میں یہ پایا گیا ہے کہ رامشور والمکی جو کی گووردھن کے رہنے والے ہیں جن کے پاس گرامیر سوچتا کے تحت زلہ پنچائز سے مردہ جانوروں کے شب نپٹانے کے لیے ادھیکار پتر جاری کیا گیا ہے یہ عوشیش انہیں بھیجے جا رہے تھے رال خزبے میں اس گاڑی کو روک کر گوونش و گوماس ہوتنے کی سوچنا پر یہ گھٹنا ہوئی پراتمیک جانبین سے یہ سامنے آیا ہے کہ گاڑی میں کسی بھی طرح کا گوماس نہیں پایا گیا جانچ میں پرثم درشتیا یا تحت پرکاس میں آیا کہ رامشور والمکی جو کی گووردھن کے رہنے والے ہیں جن کے پاس گرامیر سوچتا کے تحت زلہ پنچائز سے مرد پسووں کے سونستارا حید ادھیکار پتر جاری کیا گیا ہے پراتمیک جانبین کے کرم میں یہاں بھی پرکاس میں آیا کہ اکت گاڑی میں کوئی بھی گوماس اتھوہ گوماس نہیں پایا گیا اس معاملے میں پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے چار لوگوں کی گرفتاری کی جانکاری دی ہے مطورہ ایس پی سٹی ایم پی سی نے کہا کہ گرفتار کیے گئے چاروں ابھیوک مارپیٹ سے جوڑے وائرل ویڈیو میں دکھ رہے ہیں بڑی تارہ سے گھائل آمیر نے اسپتال میں میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے اوپر ہوئے حملے کے بارے میں کہا گاڑی میں بھیس کی ہڈی لے جا رہے تھے گاؤں میں گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی انہوں نے روکا اور پوچھا کیا ہے اس میں میں نے کہا کہ اس میں بھیس کی ہڈی ہے اتنی دیر میں پبلک آ گئی کہنے لگی کہ اسے جانے مد دینا پھر روکنے والے فرار ہو گئے بھیڑ مجھے ماننے لگی جان سے ماننے کی کوشش کی بہت لوگ تھے کم سے کم چار سو سے پانچ سو لوگ اکھٹا ہو گئے تھے اس گھٹنا کا ایک اور ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں زمین پر آمیر ہاتھ جوڑے گرداتے دکھ رہے ہیں اور آمیر نے پولیس کو دی اپنی تحریر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جانوروں کے کنکال ہڈی فیکٹری میں لے کر جا رہے تھے اگلی خبر میں اب ہم بات کریں گے ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردوغان کی جو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چال چل کر ترکی باسیوں کو بے خوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں ترکی کے راشت پتی نے اب دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے دیش کو وشف کی دس بڑی اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی کی گنتی اب دنیا کی دس بڑی آرٹک طاحتوں میں ہوا کرے گی انہوں نے کہا کہ نئے آرٹک کارکرم کو لاغو کر کے ہم کافی حد تک نیشنل کرنسی کی گرفت کو روک سکیں گے اردوغان کا کہنا ہے کہ ارجہ گیس اور بجلی کے چھیتروں میں 165 ارب لیرہ کا نویش کیا گیا ہے اور طلب ہے کہ جہاں ترکی ایک طرف بگڑے آرٹک حالات کا سامنا کر رہا ہے تو درکی کی کرنسی لیرہ اپنے سب سے نیشلے اس طرح پر پہنچ چکی ہے وہیں ان کے دوارہ اسرائیل سے کھل لمکھلہ دوستی کے اعلان کے بعد مسلمانوں کے بیچ ان کی بچی کچی ساگ بھی اب ختم ہو چکی ہے اردوغان کا ماننا ہے کہ ترکی کے پاس آرٹک سنکٹ سے نپٹنے کا کافی ایکسپیرینس ہے انہوں نے کہا کہ انکارہ نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ وقت میں جب دنیا سخت دور سے بزر رہی ہے تو جو بھی موقع ملے گا اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا ترکی کے راشترپتی نے اپنے ملک کو دنیا کی دس بڑی ارتفع وستہوں میں شامل کرنے کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ وہاں کی راشتر مدرالیرہ کی ویلیو گٹنے سے مہنگائی بڑھی ہے جس کے نتیجے میں غریبی میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت سی ضروری چیزوں کی کمی ہو گئی ہے ان حالات کی وجہ سے لوگوں نے ویرود کرنا بھی شروع کر دیا ہے ترکی کے سنچار مادہم آئے دن دیش میں مہنگائی اور چیزوں کی کمی کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں ایسے میں ستہ میں بنے رہنے کے لیے ستہ دھاری دل ہر ہتھ کنڈے کا استعمال کر رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ترکی کی جنتہ اس دیش کے آگامی دوہزار تیس کے چناؤں میں اردوان پر بھروسہ کر کے ستہ کی باغ دور ان کے ہاتھ میں دے گی اگلی خبر میں بات کرتے ہیں پچھلے دنوں ریلیز ہوئی کشمیر کے اوپر ایک بیواداسپت فلم کشمیر فائلز کی اس فلم کے اوپ لے کر کئی ایسے سوال ہیں جو اس کو سندے کے گھیرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بنانے کا مقصد کیا ہے کشمیر پر حال ہی میں آئی فلم نے پورے ملک کی فضاء کو خراب کر دیا ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جس کے پیچھے زائونی بچاردھارہ کے پختہ ثبوت دکھ رہے ہیں جس طرح ٹھیک چناؤں کے نتیجوں کے اعلان کے فوراں بعد فلم کا ریلیز ہونا اپنے آپ میں ایک سوال ہے جیسے یہ فلم ریلیز ہوئی کچھ راجنے تاؤں اور سیاسی پارٹیوں دوبارہ فلم کی تعریف کی جانے لگی کئی جگہوں پر اسے ٹیکس مفت کر دیا گیا اور کئی جگہوں پر اسے درشکوں کو مفت میں دکھایا گیا ان تمام چیزوں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایک خاص وچاردھارہ کے ساتھ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ اگر نشپک شروپ سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ جن لوگوں پر فلم بنی ہے انہی میں سے کچھ لوگ فلم کا ورود کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اس میں جو بھی دکھایا گیا ہے وہ غلط ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جس کا کہ نہ کیول مسلمانوں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ کشمیری پنڈیتوں نے بھی ورود کیا ہے جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اس فلم میں اس گھٹنا کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے دیکھنے میں تو یہ فلم 1990 کے دشک کے دوران پنڈیتوں کے اوپر ہوئے قرطیت برے سلوک پر آدھاری تھے ایسے اتیاچار جو میڈیا میں خوب چرچہ میں رہتے ہیں لیکن ابھی تک کسی بے طرف سورس سے اس بات کی تائید نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر میں پنڈیتوں کو مسلمانوں نے کشمیری چھوڑنے کے لیے مجبور کیا ہو کیونکہ بہت سارے ایسے پنڈیت آج بھی ہیں جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا اور اس وقت حالات کا سامنا کیا جب مشکلوں سے بھرے اس دور میں جب عام لوگ کشمیر چھوڑ کر کسی شانتی پور جگہ پر جا رہے تھے وہی ٹکنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر کشمیر کے ہی پنڈیت کشمیر نہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ کس کے بھروسے تھا اور مسلمانوں نے بعد میں ان کے ساتھ کیسا بیوار کیا اور وہ کیسے رہتے رہے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب لوگوں کو ملنا چاہیے اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے پنڈیت ہمیں ملیں گے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر فائلز فلم میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بیلکہ اس فلم میں دکھائی گئی گھٹناوں کو لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانے اور انہیں ایک خاص سمپردائے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جیسا کہ کچھ سینیما گھروں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں فلم کو دیکھنے والے لوگ کیسے جذباتوں سے بھر جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شیعہ اس فلم سے کیوں خفا ہیں تو یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں حقیقت کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا ہے جہاں بہت سارے غیر مسلموں نے بھی اس فلم پر چنتہ ظاہر کی ہے وہیں امام خمینی کو آتنگوادیوں کے بیچ ایک چوراہے پر لگے پوسٹر میں اس طرح دکھایا جانا جسے ایسا لگے کہ ان حالات کے پیچھے اس وچاردھارہ کا ہاتھ ہے اپنے آپ میں بہت گمبیر مددہ ہے یہی وجہ ہے کہ شیعہ علماء اور بڑی ہستیوں کے طرف سے اس کا ورود ہوا ہے یہاں تک کہ ممبئی میں علماء کا ایک ڈیلیگیشن ممبئی پولیس آئکت کے پاس پہنچا اور اس ڈیلیگیشن نے کہا کہ ہم سے امام خمینی کا گہرا رشتہ ہے ہمارے ساتھ ان کے دھارمی سمبند ہیں وہ ہمارے لیے پویتر ہیں اس لیے ہم ان کا مان برداشت نہیں کر سکتے ہیں دوسری اور پولیس کمیشنر نے آئے آشواسن بھی دیا کہ امام خمینی کے تصویر والے شورٹ کو ہٹا دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کچھ بڑے راجنیتاؤں اور گھٹوں کے کہنے پر سب کچھ بیسا ہی رہا جو کچھ ہوا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کشیوں کو آتنگوات سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے ایسے ہم ہم سبھی کو ایک جٹ ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو خود ہمیشہ آتنگوات کا نشانہ بنتے آئے ہیں پروپیگنڈوں کا شکار نہ بننے بائیں جیسے کہ فلم میں بچوں کو پیٹنا اور انہیں ماننے کے بعد نعرے لگانا پھر بھیڑ میں محلاؤں کو برہنہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن تتاکت چرمپنتھیوں کو فلم میں دکھایا گیا ہے ان کو امام خمینی کا ماننے والا بتایا جائے اور ان کو ان سے جوڑا جائے جبکہ سچ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی آتنگواتی ہیں ان کا امام خمینی سے نہ صرف یہ کہ کوئی سنبند نہیں ہے بلکہ ان کی وچاردھارہ اور سوچ امام خمینی کی سوچ اور وچاردھارہ کے بالکل وپریت اور الٹی ہے بلحال ہمارا آج کا بولٹن یہی پر ختم ہوتا ہے ملاقات ہوگی اگلے بولٹن میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ